بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اقوال معصومین پارٹ سیونٹین ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اصحابِ عراف یا علی علیہ السلام تم اور تمہاری اولاد کے اوسعات جنت و جہنم کے درمیان عراف کا درجہ رکھتے ہیں جنت میں وہی داخل ہوگا جو تمہیں پہچانے اور تم اسے پہچانو اور جہنم میں وہی داخل ہوگا جو تمہارا انکار کر دے اور تم اسے پہچاننے سے انکار کر دو اصحابِ امام حسین علیہ السلام امام زین العبیدین علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کے حالات انتہائی سخت ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے حالات تمام لوگوں کے حالات سے بلکل مختلف ہے سب کے رنگ بدل رہے ہیں ازال حرز رہے ہیں دل کام پر رہے ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے مخصوص اصحاب کے چہرے دمک رہے ہیں ازا ساکن ہے اور نفس مطمئن ہے لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کس قدر مطمئن نظر آتے ہیں جیسے موت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا شریف زادو صبر کرو صبر یہ موت صرف ایک پل ہے جس کے ذریعے سختی اور پریشانی سے نکل کر جنت النعیم کے محلوں میں تک پہنچ جاتا ہے تم میں کون ایسا ہے جو اس بات کو برا سمجھتا ہے کہ زندان سے نکل کر قصر میں چلا جائے مصیبت تمہاری دشمنوں کے لئے ہے جنہیں محل سے نکل کر زندان کی طرف جاتا ہے میرے پدر بزرگوار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت اور موت ایک پل ہے جو مومن کو جنت تک پہنچا دیتا ہے اور کافر کو جہنم تک میں نہ غلط بیانی سے کام لیتا ہوں اور نہ کسی نے یہ بات مجھ سے غلط بیان کی ہے